موسیقی جو اتوار کے روز گزشتہ اتوار سے شروع ہوئی تھی جب موٹر وے ایم نائن پر بہریہ ٹاؤن کے خلاف ایک دھرنہ لگا تھا سندھ کی کوپرس جماعتوں کی سندھ ایکشن کمیٹی کی جانب سے اور اس دھرنے میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ شریک تھے خواتین بچے بھی تھے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے تھے بزرگ بھی تھے بہت تعداد تھی مقامی دیہاتی لوگ بھی شریک تھے سیویل سوسائیٹی تھی انسانی حقوق کی تنظیمیں تھیں عدیب تھے دانشور تھے زندگی کے مختلف مکتب ایفکر سے تعلق رکھنے والے افراد اس دھرنے میں شریک تھے لیکن بدقسمتی سے دھرنا جاری ہی تھا تکاریر جاری ہی تھی کہ بہریہ ٹاؤن کے اندر کچھ شرپسند گز گئے انہوں نے اندر جا کے حملے کیے توڑ پھوڑ کی جلاو گھیراو کیا بہریہ ٹاؤن کے گیٹ کو نظر آتش کر دیا جس کے بعد شیلک شروع ہوئی فائرنگ ہوئی بہت ساری گرفتاریاں ہوئی اس واقعے پہ ہم اسے پہلے ایک پروگرام میں بول چکے ہیں اس تمام تر واقعے کو قابل مذبت قرار دے چکے ہیں لیکن اس کے بعد کی جو صورتحال ہے وہ بڑی عجیب و غریب ہے ہر پارٹی ہر سیاستان بہریہ ٹاؤن پہنچ رہا ہے اور ملک ریاض کے ساتھ اظہار حمدردی کر رہا ہے ایسے لگ رہا ہے کہ پاکستان میں اس وقت ملک ریاض کے علاوہ کوئی مظلوم ہی نہیں اس سے بڑا کوئی مظلوم ہے ہی نہیں کہ سب کے سب اس کے ساتھ امدردی کا اظہار کر رہے ہیں ہم نے وزیر اللہ سندھ کی بھی پریس کانفرنس سنی پاکستان پیپلز پارٹی بھی جا رہی ہے پاکستان تحریک انصاف بھی جا رہی ہے متحدہ قومی مومنٹ پاکستان بھی جا رہی ہے جماعت اسلامی بھی وہیں پہنچ رہی ہے ایمکی ایم حقیقی بھی وہیں پہنچ رہی ہے سب کے سب وہاں پہنچ رہے ہیں اور جب میڈیا سے گفتگو کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ ایک ظلم ہو گیا ہے کہہر ہو گیا ہے قیامت مدپا ہو گئی بہریہ ٹاؤن کے ساتھ بہت بڑی نائنصافی ہو گئی لیکن اصل بات کوئی نہیں کر رہا بہریہ ٹاؤن نے لوگوں کے ساتھ جو زیادت تھی کہ اس پہ کوئی بات نہیں ہو رہی لیکن یہ بات ضرور ہو رہی ہے جس سے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ ایک منصوبہ بندی تھی ایک ایسی کوئی پلاننگ ضرور تھی کہ یہ سب کچھ ہوگا اور اس کے بعد سیاست ہوگی سیاست ہوگی سندھ حکومت کے خلاف پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف سیاست ہوگی سندھ کی کومپرستوں کے خلاف گالیاں دی جائیں گی سندھیوں کو کہ وہ سب کے سب دہشتگرد ہیں ان کی نظر میں لوگوں کی نظر میں جو یہ بات کہہ رہے ہیں ایون جو پولیس نے کہا ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں دہشتگرد شریک تھے جو ایف آئی آر چودہ سے زیادہ ایف آئی آر داخل ہو چکی ہیں جن میں یہ کہا گیا ہے کہ فلان 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 لیڈرز کے علاوہ ہزاروں دس ہزار سے زائد دہشتگرد تھے جنہوں نے بیریہ ٹاؤن پر حملہ کیا ان کی نظر میں سندھ کے بڑے محقق اور کئی کتابوں کے مصنف گلہسن کلمتی بھی دہشتگرد تھا جہانگیر کلمتی بھی دہشتگرد تھا ان کی نظر میں ستر سالہ خالق چونے جو بھی دہشتگرد ہے اور انتہائی بیمار سندھ ایکشن کمیٹی کے رہنمہ جلال محمون شاہ بھی دہشتگرد ہے اور اس طرح وہ خواتین وہ جو ہیومن رائٹس کمیشن کے سربراہ اسد بٹ بھی دہشتگرد ہے عورت فانڈیشن کی مہناز رحمان بھی دہشتگرد ہے بڑی تعداد میں مزدور تنظیموں کے جو لوگ اس درنے میں شریک تھے نیشنل لیبر فیڈیشن کے اور خواتین جو رہنمہ ہے مزدوروں کی زہرہ خان ناصر منصور پتہ نہیں کتنے کتنے لوگ سب ہی کے سب اس درنے میں شریک تھے معروف عدیب جامی چانڈے ہو وساق سمجھ اور بہت سارے لوگ تھے سن کی پوری کریم جو اخلاقی طور پر لوگوں کی حمایت کرنے اس درنے میں شریک ہوئی پولیس کی نظر میں یہ سب کے سب دہشتگرد ہیں اور سب اخلاق دہشتگردی کے مقدمات درج ہو رہے ہیں گزشتہ روز وزیر اعلی صد مراد علی شاہ نے اپنی پریس کانفرنس کے دوران یہ خود ہی کہا تھا کہ فوٹیجز موجود ہیں جن لوگوں نے حملہ کیا جو لوگ اندر داخل ہوئے ان سب کو گرفتار کیا جائے گا ان کے خلاف بلکل صحیح ہے اس پہ تو کوئی اتراز نہیں ہے جن لوگوں نے حملہ کیا جو بھی دہشتگرد تھے جنہوں نے بشت پسندی کی اگر حکومت کے پاس پولیس کے پاس ان کی فوٹیجز ہیں ان کو بلکل گرفتار کیا جائے کسی کو کوئی اتراز نہیں لیکن یہ سارے لوگ جو میں نے بتایا ان سب کو اگر دہشتگرد قرار دیا جائے گا تو پھر اس ملک میں وہ کون ہوگا جو دہشتگرد نہیں ہوگا آج ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے میں اس پہ بعد میں آؤں گا پہلے میں آپ کو وزیر اعلی صند سے پریس کانفرنس کے دوران ہمارے صافی دوست نے جو سوال کیا بہریا ٹاؤن کے متعلق اور وزیر اعلی صند سے مراند علی شاہ نے کیا جواب دیا آئیے سنتے ہیں سب سے پہلے تو اس کو ریگلرائز سپریم کورٹ نے کیا جیسے کہ بنی گالا کو ریگلرائز سپریم کورٹ نے کیا انہوں نے بتایا کہ یہ زمین ہم ان کو دے دیتے ہیں اب اس کو ہم کچھ نہیں انہوں نے جو بھی مسٹیکس پوائنٹ آؤٹ کی جو کیسز چل رہے تھے وہ سارے ختم کر دیا اس کے ساتھ آپ کو یاد ہوگا ساری بات آپ کو پتا ہوگی ٹھیک ہے جو بہریا کو سپریم کورٹ نے زمین دی ہے اس کے اندر ان کو پوری اجازت ہے کہ جو اپنی ڈیولپمنٹ کرنا چاہے کریں اس کے باہر اگر انہوں نے کوئی زمین لینی ہوگی تو ایک پراپر پروسس میں وہ بزنس کرنا چاہے کر سکتے ہم نہیں روپتے یہ جو لیٹسٹ واقعہ ہوا ہے اس میں ہمیں بتا چلا تھا بتایا گیا تھا کہ جی فلانی تاریخ کو ہم پروٹیس کریں گے ہم نے بلکل کلیرلی کہا کہ ہم ایک ڈیموکراتک گورنمنٹ ہیں ہم کسی کو پروٹیسٹ کو نہیں روکیں گے ایک پیس فل پروٹیسٹ کو ناصر شاہ صاحب نے پرسنلی کچھ لوگوں سے بات بھی کی انتظامیاں نہیں کی ان کو فسیلیٹیٹ کیا ٹینٹ لگا کے دیئے پانی مہیا کیا گرمی کا ٹائم تھا ہم نے دو تین چیزیں جو کہ گھرک کے لیے میں بھی کروں گا اتجاج ہم بھی کر رہے ہیں نا پانی کے سلسلے میں اتجاج کہ جی آپ روڈ بلوک نہیں کریں گے خاص طور پر سپرائیوے اس لیے کہ یہ آپ کی میجر آٹری ہے اب وہ قانون میں لکھا کہ نہیں بلوک کر سکتے کوئی میں نے سپیشل نہیں بنایا آپ کسی بھی سرکاری یا پرائیوٹ املاب کو نقصان نہیں پہنچائیں گے اور آپ انٹی سٹیٹ بات نہیں کریں گے انٹی سٹیٹ پاکستان کے خلاف بات نہیں کریں گے وہ لوگ آئے انہوں نے اپنی تقاریر بھی کی وہ کافی دیر تک تقاریر ہوئیں اور پھر انہی میں سے اس لیے کہ وہ ایوڈنس موجود ہے بڑی باتیں ہوئی ہیں انہی میں سے کچھ لوگوں نے اور تقریباً کافی لوگ پکڑے بھی گئے مجھے ایک نمبر نہیں پتا ایف آئی آس بھی گیارہ کے قریب تاخل ہوئی ہیں دو سٹیٹ نے کرائی ہیں ابھی تک نو ایف آئی آس پرائیوٹ لوگوں نے کرائی ہیں جن کے املاک کو نقصان ہوئے ان لوگوں نے اے ان املاک کو نقصان پہنچایا روڈ بلوک کیا پاکستان کے خلاف نعرے لگائے یہ سب ڈاکیمنٹڈ ہیں شکلیں بھی ہیں یہ نہیں کہ میں اے بی یا سی کو پکڑ لوں گا اس میں جو لوگ موجود ہیں انہی کے خلاف پہلے تو ہوتے نا انڈ ایڈرز لیکن جو بھی اریسٹ ہوگا وہ اریسٹ ہوگا اگر ادھر پایا جائے گا بیریہ کے لیمٹس کے اندر توڑ پوڑ کرتا ہوا دیکھا جائے گا اس کو ہم اس کے خلاف بالکل ایکشن لیں گے اس لیے کہ پروٹیسٹ کرنا ہر ایک کا حق ہے ہم سب کو علاو کریں گے لیکن اس پروٹیسٹ کے درمیان کانون کو ہاتھ میں لینا کسی کا حق نہیں ہے جن لوگوں نے کانون کو ہاتھ میں لیا ہے جنہوں نے انسٹیگیٹ کیا ہے اب وہ سمجھ رہے ہیں کہ آگے ہم اور کریں گے یہ اللہ نہیں ہاں جیسے میں پھر کہتا ہوں بھی نہیں جب دو مہینہ ایک پہلے ایک اور واقعہ ہوا تھا ایف آئی آر بھی کٹی تھی لوگ اریسٹ بھی ہوئے تھے جو جنہوں نے اگریشن کیا تھا وہ ہوئے تھے آگے بھی ایسا ہوگا لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کل کو جی کوئی آ جائے گا کسی اور علاقے میں کہ جی یہ ادھر خالی کرو اور توڑ پھوڑ شروع کرے تو کیا ہم ایکشن نہیں لیں گے تو وہ ایکشن لیا جائے گا اور اس میں جہاں تک آپ نے کلیر کرنے کی بات کی نہ وہ کلیر سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا ہوا ہے اب میں اور کیا کلیر کروں ناظرین آپ نے سنا وزیر اللہ سندھ سید مرادلی شاہ کو جنہوں نے یہ انکشاف کیا کہ دھرنے سے قبل ناصر حسین شاہ نے کومپرس رینماوں سے رابطہ کیا تھا فون پہ ان سے رابطہ کیا تھا جلال شاہ سے قادر مقسی سے اور یہ تیہ ہوا تھا کہ دھرنے میں کوئی پاکستان مخالف ریاست مخالف نالا نہیں لگے گا تو اس پہ میں آپ کو بتا دوں کس دھرنے میں مختلف جماعتیں تھیں جس میں ایک جماعت تھی جیہ سندھ قومی مہاز جس کے چیئرمنٹ سنان قریشی گرفتار ہوئے اور جیہ سندھ قومی مہاز وہ جماعت ہے جو سندھو دیش کی بات کرتی ہے جو پاکستان مخالف نالے لگاتی ہے اور سرعام لگاتی ہے لیکن دھرنے میں شریک دیگر جو جماعتیں تھی وہ اس طرح نہیں ہے ان کا اپنا ایک موقف ہے ان میں جلال محمود شاہ سندھ اسمبلی کے سابق ڈپیس بھی کر رہے ہیں قادر مقسی نے میں بارہ مختلف الیکشنز میں حصہ لیا اور لوگ بھی الیکشنز میں حصہ لیتے رہے ہیں وہ اپنے آپ کو جمہوریت پسند اور پاکستان کے فرم ورک میں رہ کے سیاست کرنے والے سیاستدان کہتے ہیں وہ بھی اس میں شامل تھے لیکن بہرحال سنان قریشی اس میں موجود تھا بشیر قریشی کے فرزن جو اس وقت جیہ سندھ قومی مہاز کے چیئرمنٹ ہے اور انہوں نے بالکل لگائے سندھ دنش کے نعرے ہم نے بھی سنے اور انہوں نے پاکستان مخالف نعرے بھی لگائے وہ ایک الگ بات ہے لیکن یہ سندھ ایکشن کمیٹی کا کوئی پلائن ایسا نہیں تھا سندھ ایکشن کمیٹی نے اپنے نعرے بھی طے کیے تھے سندھ ایکشن کمیٹی نے اپنے بینر بھی طے کیے تھے جو ایک روز قبل میڈیا پہ بھی بتایا گیا تھا کہ یہ نعرے لگیں گے ایک بریس کانفرنس کے ذریعے تو اس طرح تمام کے تمام جماعتوں کو پاکستان مخالف قرار دینا تمام کے تمام شرکہ کو پاکستان مخالف قرار دینا تمام کی تمام سندھیوں کو ملک دشمن قرار دینا یہ ایک عجیب رویہ ہے جو بہرحال ایک مناسب رویہ نہیں ہے اس واقعے کے بعد ایمکیوم کے رہنما وہاں پر پہنچے انہوں نے اپنی ہمدردی کا اظہار کیا جماعت اسلامی کے حافظ نئی مرمان نے اس کو لسانیت قرار دیا ہے اور دیگر رہنما بھی اسی طرح کے بیانات دے رہے ہیں تو اس وقت میں ایک بریک لوں گا اور بریک کے بعد آپ کو ایمکیوم اور جماعت اسلامی اور دیگر رہنماوں نے جو موقف اختیار کیا وہ سنواؤں گا چلتے ہیں بریک کی جانب موسیقی 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 کراچی شہر میں تو کوئی سوشل میڈیا پر ایک جملہ لکھ دے تو اس کے پورے گھر والوں کو گرفتار کر لیا جاتا ہے یہاں پر پورا کا پورا جتھا آ کر موسیقی موسیقی کہہ رہا ہے کہ پاکستان نہیں چاہیے تمہارے باپ کا ہے پاکستان پاکستان نہیں چاہیے ہمارے بڑوں نے بنایا تھا پاکستان ایسے کیسے کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو جلا دیں گے اور کوئی ان کے خلاف کارروائی نہیں ہو رہی ہے ایمکی ایم یہاں کے لوگوں کے ساتھ کھڑی ہے یہاں کے عام آدمی کے ساتھ جو اپنی عمر بر کی جمع پونجی لگا کر جس نے یہاں سے ایک چھوٹا تھا اپارٹمنٹ لیا ہے چھوٹی سے دکان لی ہے کرائے کے اوپر دکان لی ہے اس کو آ کر یہ ڈاکو جلا رہے ہیں کوئی تو اس چیز کو اگر حکومات اور ریاست نہیں روک سکتی تو ایمکی ایم کے کارکنان کھڑے ہوں گے یہاں پر روکیں گے انشاءاللہ جسی بھی ہم میں طاقت ہے ہم یہاں کے عام آدمی کے ساتھ کراچی کے شہریوں کے ساتھ کھڑے ہوں ساتھ ساتھ میں میں یہ بھی کہوں گا کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے پولس کو چھوڑ کر اور بہت ساری ایجنسیز ہیں جو افواج پاکستان کی ایجنسیز ہیں وہ فورنزیک رپورٹ مرتب کریں وہ تحقیقات کریں کہ یہ کس طرح کا حملہ تھا کہ پندرہ منٹ پر یہتنا بڑا مانومنٹ جل کر ختم ہو گیا تباہ ہو گیا وہ تحقیقات کریں ان را کے دہشت گردوں کی کہ وہ کون لوگ تھے کہاں سے تربیت لے کر آئے تھے اور ان کا قلعہ کمہ کریں اور جو لوگ پاکستان ناکھا پہ کہتے ہیں جو پاکستان میں نہیں رہنا چاہتے ہیں وہ دفع ہو جائیں اس ملک سے جائیں مودی کی قوت میں جا کر بیٹھ جائیں بہریہ ٹاؤن کو آگ لگائی گئی یہ بہریہ ٹاؤن جب بن رہا تھا تو اس وقت حکومت میں پیپس پارٹی اور ایمکیو ایم تھی اور یہ اگر لوگوں کی زمینیں قبضہ کر رہے تھے تو یہ سب ملے ہوئے تھے اسی لئے بہریہ ٹاؤن سے متعلق ایک لف بھی یہ پارٹی نہیں کہتی ہے کوئی پارٹی نہیں اپنی زبان سے اس کے خلاف کوئی بات کرتے جو مقامی لوگوں کی زمینوں پہ قبضے ہو رہے تھے وہ حکومتی اہلکاروں اور بڑے بڑے وڈیروں وہ ڈاکووں کی مرضی سے ہو رہے تھے ان ڈاکووں سے مل کر انہوں نے قبضے کیا اور نیچے کے لوگوں کو تھوڑے تھوڑے پیسے دے کر فارغ کر دیا اور پھر جب یہ پروجیکٹ بن گیا جس میں میرے ہمارے شہر کے لوگوں کے پیسے لگ گئے جمع پوجی لوگوں نے لگا دی اور ایک بس تھی بس گئی تو اس وقت مہریہ ٹاؤن کی انتظامیہ نے یہ زیادتی شروع کی کہ ڈیولپمنٹ تو ہمارے لوگوں کے پیسوں سے کی لیکن لوگوں کو پلوٹ فرام نہیں کرتے تھے پیسوں پہ پیسے وصول کر رہے تھے لوگ پوچھتے تھے کہ ہم کہاں جائیں لوگ حکومت کے پاس جاتے تھے انصاف نہیں ملتا تھا کوئی ام این اے ایم پی اے ویریہ ٹاؤن کے خلاف بات نہیں کرتا تھا میڈیا بند تھا لوگ مارے مارے پھر رہے تھے جماعت اسلامی نے لوگوں کا مسئلہ ٹیک اپ کیا اور اس کے لیے تحریک چلائی آپ میڈیا کے لوگ دمائیں کہ ہم نے سلکوں پہ دھرنے بھی دیئے کنونشن بھی کیے پھر اس کے بعد ویریہ ٹاؤن کی انتظامیہ سے مذاکرات کیے اور پھر ایکریمنٹ کر کے باقاعدہ لوگوں کو ریلیف پہنچانا شروع کیا ناظرین آپ نے سنا مختلف لوگوں کی بات موقف اور مختلف سیاسی جماعتیں کیا کہہ رہی ہیں اس پہ لیکن آج ایک اہم ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ جسکم کے چیئرمن سنان خان کرشی کو اچانک ہی اچانک آج انصداد دہشتگردی کی عدالت میں پیش کیا گیا جو گزشتہ تین چار دن سے لا پتہ تھے تو اس پورے معاملے کو صرف سنان کرشی ہی نہیں دیگر جو سیاسی رہنما ہیں کوپرس رہنما جو ہیں ان کے مقدمات اور جو گرفتار کارکون ہیں ان کے مقدمات کو دیکھنے کے لیے یہاں وکلا کی ایک لیگل ایک کمیٹی بنائی گئی ہے جو گزشتہ پانچ دنوں سے اس پورے معاملے کو دیکھ رہی ہے ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں اسی لیگل ایک کمیٹی کے رہنما اور یہاں کے کراچی کے سینئر وکیل اور خاص طورتے لوگوں کے اس طرح کے مقدمات میں ہمیشہ اہم کردار ادا کرنے والے محمد خان شیخ صاحب ان سے جانے گئے اسلام علیکم محمد خان صاحب محمد خان صاحب ایک تو یہ سنان کرشی کو آج پیش کیا گیا اس پہ اور دیگر مجموع طور پہ جو صورتحال ہے گزشتہ پانچ دنوں کے دوران جو مقدمات بنے ہیں کتنے لوگ رہا ہوئے ہیں کتنوں کی زمانتیں ہو چکی ہیں کتنے مفرور ہیں اور آج تک کی صورتحال کیا ہے کیا کہیں گے آپ میرے بھائی جیسے ہی یہ ثانیہ ہوا ہے بیڑا ٹاؤن والا اس کے بعد بھی گرفتاریوں کا سلسلہ جاری و ساری ہے یعنی وہ آج بھی ہوئی ہیں کل بھی ہوئی ہیں گرفتاریاں ان کو لاپتہ کیا جاتا ہے پھر ایک دو دن سرکت کے کہیں میں کہیں پھر ان کو پینک دے جاتا ہے پھر گرفتاری شہد کی جاتی ہے ایسے ہی پہلے دن ایک سو بیس افراد کو گرفتار کیا گیا اور دوسرے دن ان کو رمان ایٹیسی کورٹ ملایا گیا جن کا آج تک رمان تھا جن کو آج انٹرسٹری کیا گیا ایک سو بیس افراد کو تو اس کے بعد آج پھر سنان کوریشی کو بھی پیش کیا گیا ایٹیسی کورٹ میں جبکہ ان کو پہلے ہی دن گرفتار کیا جاتا تھا جس کی ہم نے کل ہائی کورٹ میں مسنگ پلسٹ کے حساب سے پیٹیشن بھی دائر کی تھی اس کی پیشی کل ہے کل دس جون کو ہائی کورٹ میں ہے تو آج انہوں نے پیش کر دیا ایٹیسی کورٹ میں سنان کوریشی نے عدالت کو بتایا کہ مجھ پر بہت کارچا روائے میرے ساتھ بڑا ظلم آئے میرے گھر پر میرے بچوں کو کے اوپر پلاشن کو فتح نہیں گئی ان کو حراثہ کیا گیا میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور تیملی کو حراثہ کیا گیا پھر جب میں اریشتی تھا انہیں ان کے پاس اور پھر دوبارہ انہوں نے رات کو میرے گھر پر حملہ کی یہ ریڈ کیا ہے اور اس نے چالیس افراد یعنی پارٹی کے ان کے وائد چیئرمن جو ان کی گرفتاری کی وجہ سے تیرپر شاہے تھے اور دوسرے جساپ ان کی تنظیم کے اہمارکان تھے اور کچھ میمان آئے ہوئے تھے سب کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور اب اس تک ان کا کوئی اتا پتہ نہیں نئی ان کو پھر پیش کیا گیا زمان کے لئے اور نئی کوئی اتا پتہ ہے اس وقت تک کہ وہ ہے کہاں تستانے میں اور دوسری اور چیز یہ ہے کہ آج تو ان ایک سو بیس افراد کو گین پیشتیا گیا اگر سنان کنشی اور چار اور تھے کیونکہ ہم تو جانتے نہیں ان کے نام تو چار افراد اچانک انہوں نے وہ بھی شو کیل گئے ان کے ساتھ پھر پانچ افراد کو دو دن کے لئے جسمان علمان پر پولیس کے حوالے کیا جا اور جبکہ دوسری طرف سلطہ یہ تھی کہ آئی کورٹ میں جیئیشن ماز کے چیرمن عبدالخالق جو نے جو اور دوسری جیئیشن ماز ہے اس کے چیرمن ریاض چانگیو اور مراد گبول جس کا گاؤں تھا جس پر اس کے گاؤں پر حملہ کیا گیا تھا ان پر بھی انہوں نے کیس بنائے تھے اور دوسرا دین محمد کلمتی ہے ان کی ہم نے سارے وقلہ ساتھیوں نے ایک لیگل کمیٹی کے تحت ان کی بھی پروٹیکٹی بیل فائل کی تھی جو آج شام تک ہم اس میں کامیاب ہو گئے ان کی پروٹیکٹی بیل منظور ہو گئے ایک ہفتے کے لئے تو آج کی تازہ فرقہ یہی ہے محمد خان صاحب سنان قریشی کا ہم نے ایک بیان سنا ہے جنہوں نے کہا ہے کہ پولیس نے یا جن لوگوں نے ان کے گھروں پر حملہ کیا بیمانوں کو عراسہ کیا بچوں کو عراسہ کیا ان کے خلاف وہ ایف آئی آر درج کرائیں گے ایسی کوئی بات کہی ہے سنان قریشی نے کیا یہ ہوگا بلکل بلکل انہوں نے بلکل میڈیا کے سامنے بھی کہا ہے اور آپن کہا ہے کیونکہ وہ ان کے علاقے کے ایسے چھوئے ممتاز مربت جو دونوں ریڈ میں وہاں تھے اور ان کا رویہ سب سے گندہ ترین رویہ ترصدی رویہ تھا اس نے جو ان کے گھر میں بتنیزے کیے اس پہلے دن جب سنان قریشی کو گرفتار کیا گیا اس دن بھی اس نے بتنیزے کیے بہت ان کے گھر والوں سے بچوں سے اور کل رات بھی ان کا رویہ کل بھی بہت بڑا جہاں جہاں سے ان کے آتی کے سارے عددار وغیرہ سب کو حلیفت کیا گیا کیونکہ رویہ تھا اور اسی وجہ سے انہوں نے کہا کہ مجھے ان کے کلاب پیٹیشن داکر کرنی ہے بہرحال عدیتوں وہ قید میں ہیں جیسے ہی مقاملے گا وہ داکر کرائیں آجا دوسرا آپ چونکہ قانونی ماہر ہیں آپ یہ بتائیں کہ سارے لوگوں پہ دہشتگردی کا مقدمہ بنا ہے گلہ حسن کلمتی جو ایک محقق ہے جو ایک رائٹر ہے یا جہانداد کلمتی ہے یا ایسے لوگ جو سیول سوسائٹی سے تعلق رکھتے ہیں عدیب ہیں شاعر ہیں ایسے لوگوں کو بھی دہشتگرد قرار دیا گیا کیا اس طرح کے واقعے میں اس طرح ہو سکتا ہے کہ دہشتگردی کا مقدمہ بنے سارے لوگوں پر بھائی یہ مکمل زیادتی ہے پہلی بات تو یہ کہ جیسے آپ نے جن کے نام لیے دین ممت کلمتی اور یہ مگر سائن جلال شاہ جو آئے وہ کتنی بیمار ہیں جن کو دو بندے لے کر چلتا جی تو دو بندے ہم کو پکڑ کے چلتے ہیں یعنی وہ اتنی بیمار ہیں جو اس سب کے کمیشن کے سربراہ تھے ایکشن کمیشن کے سربراہ تھے بلکہ خالق جو نے جو وہ بھی ستر سال کے ہیں یعنی کوئی بھی ہم نے آج ایس ایس ٹی جی آیا ہوا تھا عارت مارد صاحب ہم نے انہوں رکیس کی بھائی آپ ماندارانہ انویس ٹیگیشن کریں اور یہ بھی ان کی فوٹیجز تو سالی مارکیٹ میں آ چکی ہیں جنہوں نے دشتگردی کیے ان کو اب پٹھ لیں ان کے فوٹو سامنے ہیں اور جو لیڈر جس نے بھی کوئی ملک کے خلاف تقریب کی ہے یا اشتیال انگیس کچھ کیا ہے وہ آپ فوٹیجز لائیں ہم بھائی آپ کے ساتھ ہوں گے پھر انہوں نے ہم نے کہا حق کرو انصاف کرو آج سے دس ہزار افراف کے خلاف افائیل کٹی گئی ہے یعنی اس میں نامعلوم اب پولیس کا تلفلہ شروع ہو گیا کھانچے بازی کہ آپ جس بے گناہ کو چاہیں اس میں فٹ کر دے جائیں اب آج سے دس ہزار دو بھی ان کا بہتشور کوئی بندہ آئے وہ اس کو عرص کیا جائے گیا جائے گا جبکہ اردو سپیکنگ آبادی بہت پولی پہداد میں بھی ہو جو تھی کراچی بار کے پریزیڈنٹ نائن قریشی جو کہ اردو سپیکنگ ہے انہوں نے سٹیج سے تقریر بھی کی تھی اور پاسی وکلا بھائی وکلا لیفران وہ بھی آئے تھے اور جبکہ جو اس میں آئے سچن میں جو آئے تھے اس احتجاج میں اس میں عمرتیں بھی تھی بچے معصوم بچے بھی بھوئے بھی تھی یعنی کر رہی ایسی چیز ہی نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی پریپلان ایسی کوئی کاروائی کر سکتے تھے تو کبھی وہ ان بچوں کو نہیں لاتے جشت کر کاروائی جس میں بھی کی ہے وہ انہوں نے وہاں سے منع کیا ہے اسٹیج سے منع کرتے رہے ہیں کہ یہ بھائی کون لوگ ہے جو بھائی کے اندر جا رہے ہیں ان کو پکڑو پولیس یعنی فلی طور پر وہ لاؤڈ سپیکر اسٹیج سے ان کو روکا جا رہا تھا اور پولیس کو کہا جا رہا تھا کہ بھائی ان کو روکو جو اندر جا رہے ہیں اگر اس تاہم تو پولیس نے ان سب کو جانے دیا یعنی دشتگردی ایک پری پلین منصوبہ ہے ہم چاہتے کہ اس کی جوڈیشل انکواری ہو کہ یہ کیسے آیا کس نے کیا صحیح طریق انکواری ہو کہ کون ایسی دشتگردی کر سکتا ہے اس طرح کی جوٹی ایف آئی آر آپ نے یہ سو دو سو افراد جنہوں نے یہ کیا ان کے فٹیج سامنے ہیں ان کو اریسٹ کرے ہمیں ان سے کوئی سربکار نہیں بلکل ٹھیک ہے بلکل ٹھیک بہت بہت شکریہ ایڈوکیٹ محمد خان شیخ صاحب یہ وکلا کی لیگل ایٹ کمیٹی کے ایک رہنمہ ہے جو گلشتہ چار پانچ دنوں سے جو لوگ گرفتار ہوئے یا جن کو لا پتہ کیا گیا یا جن آج سنام قریشی پیش ہوا تھا اس کا مقالت نمویس نے دستخط کیا اور انہوں نے جو کچھ اس پورے معاملے پر جتنی تفصیلات سے ہمیں آگاہ کیا یا جو قانونی طریقے کار ہمیں بتایا آپ نے یقیناً سنا کہ دس ہزار لوگوں کو دشتگردی کے مقدمے میں فٹ کیا گیا ہے اب دس بھی تھے ان میں عورت فانڈیشن کی مہناز رحمان بھی تھی ان میں معروف عدیب جامی چانڈیو جیسے دانشور بھی شریک تھے گلہ حسن کلمتی بھی شریک تھا میں بھی شریک تھا یعنی اس کا مطلب ہے جس کو بھی پولیس چاہے دس پندرہ آزار ناموں سے جس کو بھی چاہے درشت گرد قرار دے کر گرفتار کرے اور ایٹی سی کورٹ میں ان کے خلاف مقدمہ بنائے یہ صورتحال تھی جو ہمیں ایڈوکیٹ محمد خان شیخ بتا رہے تھے یہاں پر ہمیں ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں ناظرین ہماری بات جاری تھی جو کی آپ نے سب کو سُڑا لیکن بہرحال اس میں جو سب سے اہم فریق ہے وہ ہے سندھ ایکشن کمیٹی سندھ ایکشن کمیٹی جس جس نے یہ میلہ مچایا تھا اور سندھ ایکشن کمیٹی پر موجود ہیں سندھ ایکشن کمیٹی کے رہنما اور ترقی پسند پارٹی کے چیئرمن جو کچھ ہوا ہے دھرنے کے بعد آپ تمام لوگوں پر مقدمات بھی بنے آپ لوگوں نے زمانت نے بھی کروائی بہت سارے لوگ گرفتار بھی ہوئے سندھ بہر میں احتجاج بھی ہو رہا ہے لیکن یہاں کراچی میں ایک عجیب سیاست ہو رہی ہے تمام جماعت پارٹی ایم کی پی ٹی آئی جماعت اسلامی سب کے سب رہنمہ وہاں جا رہے ہیں اور وہ سمجھ رہے ہیں اس وقت پاکستان کا مظلوم ترین انسان جو ہے وہ ملک ریاض ہے سب سے بڑا ظلم ہوا ہے وہ بہریا ٹاؤن کے ساتھ ہوا ہے اور کچھ اس کو لسانی رنگ دے رہے ہیں کچھ لوگ کمپرست سبیت پوری سندھ کو کمپرست کہہ رہے ہیں کچھ لوگ دردے میں شریک ہزار سارے لوگوں کو دش گھن قرار دے رہے ہیں آپ کیا کہیں گے ان پانچ دنوں میں جو کچھ ہوا دیکھ آج میں آپ یہ کہوں کہ ہم نے پہلے جن سے اس بات سے کٹی لاتوالتی زائزار کیا کہ یہ جو بھی وہاں شر پسند ہوئی ہے ایکشن کرنے کی طرف سے اس کا کوئی بھی چیزوں سے حرکتوں سے ایک تعلق نہیں ہے یہ شرارت وہاں دو پہ شروع ہوئی اس پہ ایکشن کرنے کی کہ زنوارا انوسمنٹ کر رہے تھے وہ مسلسل انوسمنٹ کر رہے تھے کہ یہ کون شر پسند ہے جو چھوڑ پور کر رہے ہیں آج لگا رہے ہیں انہیں روکا جائے روکا جائے دو گھنٹے مسلسل انہیں کھلی چھوٹ دے کر چھوڑا گیا پہریا تاؤن میں کنٹیمر لگا جائے تو پھر ان کو دروازے کھول کے فیسلیت کس میں کیا کہ وہ پہریا تاؤن کے اندر چلے جائیں گھروں تک پہنچیں وہاں آج نہ جائیں وہ سب کچھ کریں تو پولیس تو اس وقت پولیس حرکت میں نہیں آئی ہاتھ سنا تھا کہ 13000 پولیس ڈپلائد ہوئی ہے 5 سلسل کو ذنہ داری تھی گئی ہے لیکن وہاں تو آپ نے دیکھا کسی بھی شر پسند انکرامیہ جس سے تک ہے مجھے پتا نہیں اور سن پولیس کے جو کارا دیوا موجود تھے حکومتی ساز بات کے ذریعے یہ سارا ڈراما کیا گیا کہ ہکشن کمیٹی کی کال پہ جو لاکھوں لوگوں میں ایک جذبہ جو شہر زنیواری پیدا ہوئی لوگ گمہ ہوئے ہم لوگ وہ تھے جو اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ آئے تھے اپنے بیتیاں مائیں گھر والے ان کو لے آئے تھے جب آدمی کسی بلسے میں کسی حضر میں اپنے معصوم بچوں کے ساتھ اپنی عورتیں بھی لے آئے تھے جو لوگ وہ جا کر تشب جاتی کریں حکومت کی اگر حکومت کی ساز باز نہیں ہے تو حکومت اقلاع کی ذمہ وار تھی کہ وہ بہت ساتھ تحقیقات کرواتے اور پہلی تو بہریا کی خلاف دار سے ہو جانی چاہیے تھی کہ تمہارے سکردگار کہ جو پولیس تیان تھی وہ جتے بھی افسران تھی وہ سسپن ہو جانے چاہیے تھی بڑی پولیس کی موجودگی میں دو گھمٹے ایک آدمی ہوتا ہے آگ لگا کر شرار کر بھاگ جاتا ہے یا پم پھوڑ کر کہیں موٹر سائیکل میں چاہیل کے بھاگ جیا وہ اور بات ہوتی ہے دو گھنٹے مسلسل وہ اندر رہے اور اندر توڑ پور کرتے رہے اور آران سے باہر بھی نکل کر چلے گئے انہوں نے جا کر پکرا جب جلسے کی گاڑیا ہاں پر جا رہی تھی ان بہنوں کو ان بچوں کو انہوں نے جا کر رستے میں روکا اور روک کر جو پار کر پھانوں میں چلے گئے ایکشن کمیٹی سے لگران کے ہکی سے ہفاری کتری آپ ان سے بس پار سے ان کی نویت کان دالا لگا سکتے ہیں پھر مظلوم کی ریاض ملک جو ان مظلوم آدمی ہے اس کی مدد اور پوانت کے لیے وہ ایم کی ایم جو پاکستان ہے جو ان ران کان کے گھوز میں دیکھ ہوئی ہے حکومت میں بھی شامل ہے وہ خیر سے پونچ کے پولیس کو جو ہے وہ کیمیکل کے ٹکڑے نہیں ملے آگ لینے والے لیکن ہم کیوں دلیجران کو وہاں سے ملے جو انہوں نے پڑے فوتو نکال کے دنیا کو بتایا کہ یہ دیکھو یہ کی آگ ہے تو ہم تو پہلے کی آگ جو محسن کی نہیں ہے یہ آگ گاس لے نہیں ہے یہ پیترول کی آگ ہے جو کراچی میں پچھلے پندرہ سالوں سے آئے پروفائل آگے لگی ہے یہ اسی کا تفسر سل ہے بلگیا پیچی میں جو آگ لگی 300 لوگ مارے گئے مہتنداز مارکیت شیعہ جلوس کے بعد کراچی میں آگے لگی ہے کارکان کو لگی ہے اس سے وہ ہی کمکل بیریا کارکان نے استعمال ہوا ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہے جو لوگ تماشا کر رہے ہیں آپ نے دیکھا کہ وہ کمکل دکھا رہے ہیں یا تو راک ایجنگوں کے پاس ہو سکتا ہے کوئی غیر غیر ایجنسی کل تو پھر آپ ساتھ جو سوئے ہوئے تھے بتانے کبھے 10 سال سے خلیر غیر اخبار میں چپا آپ نے دیکھا وہ میدان میں آگئے اندر میں دیکھے ہمار دیکھے ہم کیم کے اور معجرین کی شیاسف کے جو بڑے چمپئن بنتے وہ سارے میدان میں آگئے تو میں سمجھتا ہوں یہ سارا بلند جیس کبھ تیش شدہ اس کرتے اس کرتے یہ حرکت کی جئی ہے اور اس کے بعد میں آخری بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس حرکت سے بینیفیش ریفون ہیں پہرے والے ہم ہیں جب ہم تو مہیند کر کے یہ دو ڈائی لاکھ لوگ وہ جمع ہوئے تو اسی احساس اور اسی جزدے اور جوش میں ہوئے کہ ہم میرے پاہ کو رکھنے جا رہے ہیں اب انہوں نے آن دیکھ کر ہم ہمیں دیفنسیو کر دیا ہے ہماری کتار کشی ہو رہی ہے ہمارے اوپر کیز داب اچھے جا رہے ہیں لوگوں کی رائے جو ہے وہ پڑ شرارت کا زمیوار ہوتا ہے لیکن ہم حکومت ایکسائید ہے وہ ریاض ملک کی بزنس پارٹنر کی ہے اس کی معافل بھی ہے اس کے لیے ساری جو ہے وہ حملہ کی ایکشن کمیٹی کی طرح ہم ہو سندھ ایکشن کمیٹی کا آگے کا کیا لائے عمل ہے سندھ اسمیلی ساری سندھ میں بہت زبادر شاندار آپ رپورٹیں لیں گے یہ اپنا نیشن میڈا تو شاید نہ دکھائے لیکن ساری سندھ میں بہت زبادر خسر جہجان ہوئے اور ہمارے جو کمسار کار کنان ہے وہ تقیبا ناج کورٹ میں پیش ہوئے کنان خان قریش صاحب کو بھی پیش کیا گیا تو ہماری کل جلال مامون شاید آئی کوٹ میں زمان کے لئے پیش ہوں گے جرا کس میں کچھ ساتھ جمع زمانت ہو چکی ہے تو جب زمانت ہو جائے جلال شاید ہماری ایکش جلوی امرجنسی اور میکر کال کریں گے یہ تحق کہ آئینا آنے مانی بلاس میں ہم دھرنا لگائیں گے ٹھیک ڈاک ساب ٹھیک ڈاک ساب بہت بڑی آہ تو یہ پیش کا دھرنا لگائیں گے ساری کا تائم کرنا ہے اور یہ دھرنا کتنے دن کا ہوگا ایک دن کا ہوگا تین دن کا ہوگا پانچ دن کا ہوگا تو اس دن ہم پرگرام جو ہے وہ حلاق کریں گے ٹھیک ہے ڈاک ساب بہت بڑی مہنمانی سند ترکی پسند پارٹی کے چیئرمن اور سند ایکشن کمیٹی کے رینما ڈاکٹر قادر مکسی صاحب ڈاکٹر قادر مکسی کا موقف آپ نے سنا ہم پروگرام کو آگے چلیں ناظرین آپ نے سنا ہم نے کوشش کی ہے کہ تمام فریقین کو جو گزشتہ پانچ سات روز کے دوران اتوار سے لے کے آج تک یہ جو نئی جتنی ہوئی بہریا ٹاؤن کے حوالے سے وہ آپ کو ہم نے لوگوں کا موقف سنوایا آپ نے دیکھا لیکن مجھے افسوس اس سیاسی لوگ گزشتہ سات سال سے جو لوگوں کا اتجار ہو رہا تھا بہریا ٹاؤن کے خلاف مقامی افراد گھوٹوں کے مصمار کرنے کے خلاف جو کچھ ہو رہا تھا اگر یہ سیاسی جمعت ہیں ان لوگوں سے ہمدرد ہی کرتی ہیں اگر اس مسئلے میں پہلے اکود جاتی تو شاید اتنا بڑا مسئلہ بھی نہیں ہوتا اور کب کا یہ مسئلہ حل ہو چکا ہوتا لیکن میں آپ کو راز کی بات یہ بتا رہا ہوں کہ ان تمام سیاسی جماعت کی بل واسطہ یا بلا واسطہ کسی نے کسی صورت میں بہریا ٹاؤن سے واسطہ رہا ہے صرف سند حکومت اور پاکستان پیپلز پارٹی کا ہی نہیں انکیوم کا بھی تعلق رہا ہے تو پی ایس پی کا بھی بہریا ٹاؤن کے ساتھ تعلق رہا ہے جماعت اسلامی نے ایک معاہدہ کیا تھا بہریا ٹاؤن کے ساتھ اور دیگر جماعت وں کا بھی تعلق رہا ہے اور یہ تعلق ایک چھوٹا مٹھا تعلق نہیں ہے یہ تعلق جو ہے بزنس کا تعلق ہے مال کا تعلق ہے یہ بہریا ٹاؤن سے سارے لوگ کسی نہ کسی صورت میں مستفید ہوتے رہے ہیں ڈاریکٹ انڈاریکٹ مستفید ہونے والوں میں صحافی بھی ہوں گے ڈاریکٹ انڈاریکٹ مستفید ہونے والوں میں بڑے بڑے طاقت ور لوگ بھی ہوں گے بڑے بڑے سیاست دان بھی ہوں گے سیاسی جماعت وں کے رینما بھوں گے اور جیسے جج بھی ہوں گے تو جرنیل بھی ہوں گے بہت سارے لوگ ہوں گے جو مستفید ہوئے ہوں گے یہ بات میں نہیں کہہ رہا ملک ریاض خود کہتا رہا ہے بارہ کہتا رہا ہے کہ میں لوگوں کو پیسہ دیتا ہوں پیسہ دے کے اپنا کام نکالتا ہوں تو بہریہ ٹاؤن کا پیسہ آج بھی چل رہا ہے ہو سکتا ہے کہ بہریہ ٹاؤن کو نظر آتش کرنے میں بھی پیسہ چلا ہو سبی مظلوم بنانے اور بعض لوگ لسانیت کی بات کرتے ہیں یہ نہ سندھیوں کا مسئلہ ہے نہ مہاجروں کا مسئلہ ہے نہ دیگر قومیتوں کا مسئلہ ہے بہریہ ٹاؤن کے اندر تمام قومیتوں کے لوگ رہتے ہیں تمام قومیتوں سے وابستہ لوگ رہتے ہیں لہذا اس کو لسانی رنگ نہ دیا جائے اور جس کے ساتھ پناہ انصافی ہوئی ہے جس بہریہ ٹاؤن کے مکینوں کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے اس کو ہم بھی قابل مذہبت سمجھتے ہیں بہریہ ٹاؤن کو نظر آتش کرنے کو ہم بھی قابل مذہبت سمجھتے ہیں لیکن اس پہ جو سیاست کر رہے ہیں کچھ لوگ اپنے غصے نکال دیں کا الزام بھی سندھ پرست پر ڈال رہے ہیں کچھ لوگ اپنے مسائل حل کرنے کے لیے بہریہ ٹاؤن کا نام استعمال کر رہے ہیں میرا خیال ہے یہ نہیں ہونا چاہیے اس تمام تر صورتحال سے پورے ملک کو نقصان ہوگا صبح سندھ کو نقصان ہوگا قومیتوں کے درمیان نفرتیں بڑھیں گی اور ہم سب کا نقصان ہوگا پاکستان کا نقصان ہوگا جو نہیں ہونا چاہیے آج کے پروگرام کے بارے میں آپ کی آرہ ہیں وہ مجھ تک پہنچتی رہتی ہے اس سے قبل بھی آپ نے اپنے آرہ سے آخری بات یہ کہ یوٹیوب پہ جا کر ہمارے چینل ہمراز کو ہمراز ٹی وی کو ہمراز نیوز کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا تاکہ یہ بات میری جو بات جو میں کہنا چاہ رہا ہوں جو پاکستان کا عام میڈیا نہیں کہہ سکتا میں آپ کو بتا دیتا ہوں اور آپ تک میری بات پہنچتی رہے اگلے پروگرام تک اپنے محضبان آجز جمالی کو دیجئے اجازت اللہ حافظ